لا حول ولا قوة اللہ باللہ علیہ العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد وعلى آلہ الدیبین الطاہرین الماسومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لطراب مقدمه الفضا و لعنت اللہ یلا ععدائهم اجمعین اما بعد فقد قال علمام الصادق علیہ السلام فَإِنَّا عَلِيًّا اِنَّمَا بَلَغَ بِعْمَا بَلَغَ بِهِئِ اِنَّا رَسُولِ اللَّهِ بِصِدِّقِ الْحَدِيثِ وَعَدَائِ الْأَمَانَةً حضرت عزیزانِ قرآمی ایک مرہوم کے جسالِ ثواب کی مجلس ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایک باپ کا جو کردار ہے اگر اس کردار کو سمیٹ کر کے بیان کیا جائے تو وہ دو صورتوں میں نسلِ آئندہ تک وراثت کو پہنچاتا ہے جو وراثت ہے سچائی اور امانتداری اس نے بزرگوں سے کچھ چیزیں بطور امانت لی ہیں اور اس وراثت کو دیکھیں ہمارے ہاں جو وراثت کا کانسپٹ ہے وہ صرف مادی نہیں ہے وہ وراثتیں مادی بھی ہے اور وراثتیں مانوی بھی ہے وہ ایک امانت لیتا ہے اور آئندہ کی نسل تک وہ امانت پہنچا دیتا ہے اور اسی چیز کی تاقید اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے آئیمہ نے برابر کی ہے تو قرآن مجید بھی کرتا ہے لہذا یہ روایت جو ہے جو میں نے بھی سرنامہ کلام قرار دیا یہ چھٹے امام کی روایت ہے جو آپ نے ابن عبی یافور سے ارشاد فرمایا ہے ابن عبی یافور سے اور یہ دو چیزیں اس قدر بنیادی ہیں کہ امام اپنے خاص صحابی کو توجہ دلا رہے ہیں یہ پوری روایت اس طریقے سے میں نے تو اس کا حصہ بیان کیا بھی کہ آپ نے ابن عبی یافور سے کہا کہ توجہ کرو غور کرو کہ یہ مولا کائنات کو جو مقام پیغمبر کے نزدیک حاصل ہوا وہ کس وسیلے سے حاصل ہوا ہے تو جو چاہ رہا ہوں مولا کائنات ایک خصوصی حیث ترکتے تھے رسول کی نزدیک جو مقام مولا کائنات کا تھا وہ کسی کا نہیں تھا اور یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے ہمارے برادرانے اے اے سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر دن مولا کائنات پیغمبر سے خصوصی ملاقات رکھتے تھے ایسی خصوصی ملاقات جس میں کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی جب وہ اس میں شامل ہو جائے یعنی تنہا رسول ہوتے تھے اور مولا کائنات اور وہ خاص باتیں صرف توجہ رہا ہوں تو عمومی میٹنگ والے اور ہوتے ہیں خصوصی میٹنگ والے اور ہوتے ہیں اسی لئے رسول نے کیا کہا عام جلسے کی بات تو کوئی بھی بتا سکتا ہے لیکن خاص جلسے کی گفتگو صرف علی ہی بتا سکتا ہے کیونکہ خصوصی ملاقات یہ تمام علماء نے امتیاز میں مولا کائنات کے لکھا ہے کہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں تھا حتیٰ کہ اگر پیغمبر کسی زوجہ کے گھر میں بھی ہوتے تھے اور مولا کائنات سے وہ خصوصی ملاقات وہاں ہوتی تھی تو اس زوجہ کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں آ سکے توجہ چہرہ ہوں تو اسی لئے مولا کائنات کے مقابل میں کوئی زوجہ بھی نہیں لائی جا سکتی کیونکہ اس خصوصی ملاقات میں اس کو بھی اجازت نہیں ہے اور پھر اب ایک بات کہتا ہوں بات آئی گئی تو کہہ دوں کہ جب ام سلمہ جیسی نیک زوجہ جیسے یہ خود پیغمبر کہہ دے کہ تم خیر پر ہو لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ تم اس حصار میں نہیں آ سکتی ہو تو ظاہر تھی بات ہے کہ جس زوجہ کو خیر کی سنت دے رہا ہو پیغمبر اس کے بعد بھی وہ یہاں نہیں آ سکتی تو جہاں خیر کی سنت بھی نہ پائی جاتی ہو تو ان کے بارے میں تو ہم یہ توقع بھی نہیں کر سکتے تو میرے حال میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ مقام ہے مولا کائنات کا کہ خصوصی ملاقات پیغمبر سے صرف ان کو تھی کسی کو اجازت نہیں تھی حتیٰ کہ نہ ازواج کو نہ اصحاب کو کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اس خصوصی ملاقات میں وہ شامل ہو جائیں یہ ہے مولا کائنات کی مقام اور مندلک پیغمبر کے نزدیک اور اسی لیے ایک جبلہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر بیست بیست کی کیفیت کیا ہے دین کا آغاز کیا ہے اگر یہ لینا بھی چاہیں گے تو آپ کسی اور سے لے ہی نہیں سکتے کیونکہ روایت کا مرحلہ تو تب آئے گا جب دین کا آغاز ہو جائے لیکن جہاں روی کی رسائی نہ ہو وہاں کی باتوں کو کوئی اور کیسے بتا سکتا ہے ہمیں ایک بات کہہ رہا ہوں تو بات آگے تو کہہ رہا ہوں بھئی غارِ حرہ میں پیغمبر جب جاتے تھے تب تو کوئی رسالت کا اعلان تو نہیں تھا کوئی اعلان نہیں ہے ابھی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن جو غارِ حرہ میں پیغمبر جاتے تھے تو وہاں بھی کون جاتا تھا مولای کاناتی تو جاتے تھے ابھی تو دین کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے کہ آپ کسی کو دائرہ دین میں دکھا کر کے ساتھ کر دیں ابھی تو دین کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے پیغمبر یہ پیغمبر کی خصوصیات میں تھی کہ حتیٰ کے بیسس سے پہلے بھی آپ ایک مہینے مخصوص عبادت کرتے تھے اور وہ مخصوص عبادت ہوتی تھی غارِ حرہ میں اور اس مخصوص عبادت میں کوئی اور پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوتا تھا توجہ چاہ رہا ہوں جب اسلام کا اظہار نہیں تھا تب بھی علی رسول کے ساتھ ہے مسلمِ اول کی بات تو تب آئے گی کہ جب اظہارِ اسلام ہو جائے لیکن ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جب اسلام کا اظہاری نہیں ہوا ہے اور پیغمبر مخصوص عبادت کے لئے کہاں جا رہے ہیں غارِ حرہ جا رہے ہیں وہاں کوئی اور نہیں ہے مگر ساتھ میں کون جاتا تھا مولائے کائنات اور ان مخصوص عبادتوں میں پیغمبر کے ساتھ وہ شریک رہتے تھے اور اس ایک مہینے کی خاص عبادت میں پیغمبر کے جو ضروریات زندگی کے اسباب تھے وہ کون لے کے جاتا تھا وہ بھی مولائے کائنات لے کے جاتے تھے اگر کھانا بھی کھانا ہے تو کون لے جائے گا جنب خدیجہ پکاتی تھی مولائے کائنات لے کے جاتے تھے اور اس عبادت میں شریک ہوتے تھے میں یہاں پر ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اپنے جوانوں کے لئے عبادت کو ہم معمولی نہ سمجھیں کیا رابطہ ہے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوئی اور اظہار رسالت اور منصب رسالت کا اظہار کیا گیا اور وہ تب کیا گیا جب وہ حالت عبادت میں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے منصب اور نعمتوں کے حصول کا ذریعہ عبادت ہے جو جیسی عبادت کرے گا اس کو ویسے ہی نعمت عطا ہوگی یہ بہت خاص رابطہ ہے عبادت اس لئے آپ جا کے دیکھئے میرا لیے میرا موضوع نہیں ہے میں اگر اس پر آنگا تو جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گی لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بات کے ذہن میں رکھیں ہمارے جوان کہ دنیا کی نعمت چاہتے ہو آخرت کی نعمت چاہتے ہو تو وہ کیسے ملتی ہے اس کے ملنے کا ذریعہ ہے عبادتِ الٰہی جیسی عبادت کریں گے ویسے حصول ہوگا آپ اس لئے پیغمبر کے اوپر جب پہلی وئی آئی تو وہ غارِ احرہ میں آئی غارِ احرہ میں کیا کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے وہ بھی مخصوص عبادت جو ایک مہینے ہوتی تھی تب جا کر کے اور وہیں پر کون ہے مولاِ کائنات اور اس مخصوص عبادت میں وہ کیا ہیں شامل ہے تب عزیزہ نگرامی یہ تو انصاف نہیں ہے کہ ایک کو مخصوص عبادت عبادت کی بنیاد پر منصف دے دیا جائے دوسرے کو محروم کر دیا جائے کہ اگر میں عبادت کی وجہ سے دیتا ہوں تو اگر ایک کو رسالت دے رہا ہوں تو دوسرے کو امامت دے رہا ہوں تو دیتا ہوں اور یہی وجہ ہے اس لئے میں نے کہا نا کہ یہ ہے مقام مولاِ کائنات کا پیغمبر کی رسلی یعنی اصل مولاِ کائنات کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی اور اسی بنیاد پر عجیب معاملہ ہے کہ جب آیتیں اتنی تو مولاِ کائنات نے پیغمبر سے کہا یعنی اس وقت بھی مولاِ کائنات رسول کے ساتھ تھے یعنی جس وقت وہی پہلی وہی نازل ہوئی پیغمبر پہ کوئی اور نہیں تھا مولاِ کائنات وہاں پر موجود تھے اور جب موجود تھے تو عجیب جملہ کہا ہے نیجور بلاغہ میں یہ موجود ہے کہ میں نے پیغمبر سے کہا کہ جو آپ سن رہے ہیں وہ میں سن رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں جی بات ہے دونوں کا ڈی اے نے تو ایک ہی ہے نا دونوں ایک ہی نور کے تو دو ٹکڑے ہیں تعجب نہ کیجئے گا نیجور بلاغہ میں مولاِ کائنات نے فرمایا کہ میں اس وقت موجود تھا جب رسول پر وہی نازل ہوئی تو میں نے رسول سے کہا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں وہ میں سن رہا ہوں اور ادھر سے تعیید ہوئی رسول نے کہا بھئی دعوے کرنے والے تو کچھ بھی دعویٰ کر دیں بات تو یہ ہے کہ جب اس دعوے کی تصدیق ہو جائے تو پیغمبر نے کہا اے علی جو میں دیکھ رہا ہوں وہی تم بھی دیکھ رہے جو میں سن رہا ہوں وہی تم بھی سن رہے تو اب تو معاملہ برابر ہو گیا ہے نا جو میں سن رہا ہوں وہی تم سن رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں وہی تم دیکھ رہے ہو اب عزیز اکجبلہ کہہ رہا ہوں پورا اسلام اسی پر ٹکا ہوا ہے کہ کیا سنا گیا کیا دیکھا گیا پورا اسلام اسی پر ٹکا ہوا ہے کہ کیا سنا گیا اور کیا دیکھا گیا اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کو اللہ نے سنایا اور دکھایا اگر وہ امین نہ ہو تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا اگر وہ سچا نہ ہو اپنے بیان میں بھائی معاملہ گربڑی یہی سے تو پیدا ہوئی جو رسول ابھی ہم نے کہا نا کہ پوری خصوصیت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہہ میں بیان کیا صدق حدیث اور عدائے امانت اسی لئے توجہ چرا ہوں دوسروں نے بھی روایت کی اسی بیست کی وہاں عجیب دکھایا جا رہا ہے رسول کو وہ شک میں مبتلا ہیں اری یہ میرے اوپر کیا آگیا ہے وہ خودکشی کرنے کے لیے عجیب ہے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول نے سمجھا کہ کہیں میرے اوپر جنون کی کیفیت تو نہیں آگئی ہے یعنی پہلی وحی کے نزول پر اس کو اگر جنون کی حالت میں دکھایا جائے تو یہ معاملہ آپ آخر پہ تاجب نہ کیجئے کہ ہزیان کہا گیا معاملہ تو شروع سے ہی مشکوک بنایا جا رہا ہے اس لئے کہا کہ رسول نے یہ سوچا کہ ارے یہ تو کوئی جنون کی کیفیت تو نہیں ہے خدا نخاصتہ کو چاہتے تھے کہ غارِ حیرہ سے کود کر کے جان دے دیں یہ اینے روایات ہیں کیونکہ آپ نے ایسے راوی سے لیا ہے جو نہ امانتدار ہے نہ سچا ہے آپ نے ایسے سے لیا ہے کہ جو نہ امانتدار ہے نہ سچا ہے تو کیا بتائیں گے اور پھر وہ بتائیں گے کیسے جب وہ وہاں پر تھے ہی نہیں اس لئے کہ ابھی تو کوئی راوی پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس لئے اگر علی سے اولاد علی سے ہٹ کر کے تم رسول بھی لینا چاہو گے تو وہ رسول یقین والا نہیں ہوگا حالت شک والا ہوگا اور جب رسول ہی حالت شک میں ہو گیا تو پھر تو شک کی مزاجوں کے لیے راستہ ہی کھل گیا پھر اگر اب کوئی یہ کہے کہ مجھے تو شک جیسا آج ہوا کبھی نہیں ہوا تو بھائی یہ کوئی آئے تھوڑی ہے جب رسول شک کر سکتا ہے تو یہ صاحب کیا ہے بچارے یہ تو یوں بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اتباہ کرتے ہیں تو بھائی جب رسولی شک کر رہا ہے تو یہ اتباہ میں شک کر رہے ہیں اسی لیے ایک جملہ کر رہا ہوں عجیب بات ہے جس رسول کو بھیجا گیا تھا ایسی شریعت کے ساتھ کہ جس میں خودکشی حرام ہے اسی رسول کے آغاز کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ خود خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے رسول کی شریعت میں خودکشی حرام ہے یا نہیں ہے حرام ہے اور اسی کو آغاز میں کیا دکھا رہے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں کہ وہ تو پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ وہ رسول بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں وہ دوسروں سے بیان کر رہے ہیں شک میں دکھایا جا رہا تھا وہ جو چاہ رہا ہوں وہ ادھر ادھر لے جائے جا رہے ہیں اب ایک جملہ کہوں ہوں آپ کے لیے عجیب بات ہے کہ جس کو رسول بنایا جا رہا تھا اس سے پہلے اس کے دشمنوں کو پتا تھا کہ یہ رسول بنایا جانے والا ہے اور جس کو رسول بنایا جا رہا ہے اسی کو پتا نہیں ہے جناب ابو تالی جب لیک پہ کہے گئے تھے تجارت پر یہ تو اسلام سے پہلے ہے نا جو دعوت ہوئی اور کہا دیکھیں یہاں بھی ان کے قتل کرنے والے موجود ہیں اس لئے ان کو فورا لے جائیے تو غیروں کو پتا ہے کہ یہ نبی بننے والا ہے اور جس کو نبی بنا رہا ہے اللہ اور جو کہہ رہا ہے کہ میں تب سے نبی ہوں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے اس کو کیا دکھایا گیا کہ وہ رسول خود اپنے بارے میں شک میں مبتلا تھا حتی کہ رسول بنانے کے بعد بھی اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کو لے جایا گیا دوسروں نے اسے یقین دلایا کہ آپ کیا بن گئے نبی بن گئے توجہ چاہ رہا ہوں اس لئے میں نے کہا اگر غیروں سے لوگیں تو رسول ایسا ہوگا لیکن اگر اس سے لوگیں کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ رہا تو نہ تمہیں شک نظر آئے گا نہ خودکشی نظر آئے گی بلکہ یقین کے ساتھ یہ اعلان نظر آئے گا کہ اے علی تم نے وہی دیکھا جو میں نے دیکھا جو وہی تم نے سنا جو میں نے سنا مگر فرق اتنا ہے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے تجھے وسیع بنایا گیا ہے یہاں کوئی شک ہے پیغمبر کو وہ خود خبر دے رہے کہ مجھے کیا بنایا گیا ہے نبی بنایا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں کیا بنایا گیا ہے تواجو چلوزان اکرامی تو یہ ماں سوچئے گا کہ دعوتِ ذوالعشیرہی میں یہ اعلان کیا تھا نہیں پہلے ہی دن اور اب میں کہتا ہوں کہ یہ تاجب نہ کیجئے گا کہ بھائی کیسے سن لیا اس چیز کو جو رسول نے سنا کیسے علی نے دیکھ لیا اس چیز کو جو رسول نے دیکھا ارے بھائی یہ انصاف کی بات نہیں ہے آدھا نور دیکھے اور آدھا نور نہ دیکھے آدھا نور سنے اور آدھا نور نہ سنے کیونکہ ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں تو جو یہ آدھا نور دیکھے گا وہی آدھا دوسرا نور بھی دیکھے گا ایک سلوان بھیجے محمد و آلہ تو بات یہاں تک اگر آپ نے سماعت فرما لی تو ہم نے کہا کہ مولا کائنات کی جو بنیادی صفت ہے توجہ چڑھو رسول کی بھی صفت یہی ہے ابن ابی یعفور سے امام یعفر صادق علیہ السلام نے فرما لی کا توجہ کرو کہ مولا کائنات کو کس وسیلے سے یہ پیغمبر کے پاس ان کو جو مقام اور قرب حاصل ہوا جو کسی کو حاصل نہیں ہے یہ سارے مقام جو پیغمبر کے نزدیک جو ان کی اہمیت ہے جو حیثیت ہے وہ کس کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئی اب اور پھر یہی نہیں کہا کہ صرف یہ کی غور کرو بلکہ کہا کہ اس کو اپنانے کی کیا کرو کوشش کرو اپناو اسے اور اگر یہی ہم سمجھ جائیں توجہ چراؤں یہی اگر ہم سمجھ جائیں تو پورا دین اسی کے اندر ہے تو کیا ہے تاکہ فَإِنَّ عَلِيًّا کہ بے شک مولا علی بلغا ما بلغا بہی اندہ رسول اللہ رسول کے نزدیک ان کو جو بھی حیثیت حاصل ہوئی جو بھی مقام حاصل ہوا تھٹے امام کر رہے ہیں وہ دو بنیادی صفت کی وجہ سے ہے ایک ہے بے صدق الحدیث وَعَدَائِ الْأَمَانَةِ کہ علی اپنی بات میں سچے تھے بات میں کیا تھے سچے تھے بعض لوگ دیکھتے بھی ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں سنتے بھی ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں خدا کی قسم علی نے جو دیکھا اور جو سنا اسی پر وہ ثابت قدم رہے کبھی جھٹلایا نہیں جو دیکھا جو سنا پوری مولا کائنات کی زندگی اسی کو سچ بتانے میں ہی گزر گئی اور اس امانت کو عدا کرنے میں گزر گئی کہا کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مولا کائنات کو پیغمبر کے نزدیکی حیثیت حاصل ہوئی وہ یہ کہہ کہ علی مولا علی سچ بولتے تھے اور کیا ہے امانت دار تھے اور عجیب بات ہے کہ کیوں نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو صادق اور امین کا نمائندہ ہو وہ خود صادق اور امین نہ ہو بھئی رسول اپنے کلمے کو پڑھوانے سے پہلے انہوں نے کیا پڑھوایا لوگوں سے یہی تو وہ کہ یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں خدا کی قسم دشمن ہیں پھر بھی کسی چیز پر یقین ہیں ان کو کہ یہ رسول یہ صادق رسول نہیں مانتے کہہ رہے کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں حتی کہ مارنے آگے پھر بھی اس قدر یقین ہے ارے بھائی جس کے پاس تمہاری امانتیں ہیں اگر تسمی نے اس کو مار دیا تو تمہاری امانت تم کو کیسے ملے گی تو میری سمجھ میں تو یہی آیا کہ وہ صرف رسول کو ہی امین نہیں مانتے تھے اس لیے کہ جس کو مار دیں گے تو اب اس سے تو امانت تو نہیں ملے گی امانت تو بعد والا دے گا نا تو اس کا مطلب ہے کہ مارنے آگے مگر امانت کو واپس نہیں کیا کیونکہ جانتے تھے کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی امانت دار ہے یہی وجہ ہے کہ رسول نے اپنی امانت کسی اور کے حوالے نہیں کی اسی کے حوالے کی جسے اپنے بستر پہ سلایا اور سلاہ کے وقت یہ کہا کہ اے علی ان کی امانتیں عدا کرنے کے بعد تم مدینہ آ جانا تو اس کا مطلب ہے توجہ چرا ہوں یہ پورے دین کی بنیاد میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے دین کی بنیاد ہے پورے دین کی بنیاد دو پلر پہ قائم ہیں ایک ہے سچائی سچ بولنا اور ایک ہے امانت داری مولای کائنات کہیلی تم امانت عدا کرنے اور خدا کی قسم ساری امانت ہے مولای کائنات نے لوگوں کو عدا کی یہی سے سمجھ لو کہ رسول کی امانت کو کون عدا کر سکتا ہے رسول کی امانت کو کون پہنچا سکتا ہے یہ شبہ حجت آپ کو بتائے گی تو اب یہاں تک آپ نے میری بات اگر سمات فرما لیے تو دو پلر ہے بنیادی جس کے اوپر پورے دین کی امانت خائم ہے اسی لیے کہا گیا کہ اگر امانت نہیں ہے تو دین نہیں ہے یہ حدیث میں نا کہ اگر انسان امین نہیں ہے تو اس کے پاس دین نہیں ہے اگر انسان سچا نہیں ہے تو اس کے پاس دین نہیں ہے یعنی دین تب ہوگا جب آپ سچے ہوں دین تب ہوگا آپ کے اندر جب آپ امانت دار ہوں اور اگر امانت داری نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے کیونکہ دین میں بھی جو چیز ہے وہ سب امانت ہے ابھی اب میں آگوا ایک باعث ہے کہ امانت کیا ہمارے ہاں امانت جب ہم لفظ امانت بولتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے ہمارے ہمارے ہاں لفظ امانت سے یہ مراد آتا ہے ذہن میں عام لوگوں کے کہ کوئی صاحب اپنی کوئی چیز ہمارے پاس رکھوا دے اور ہم اس کو ویسے ہی اس کو کیا کر دیں واپس کر دیں تو گویا ہم نے امانت ادا کر دیا یہی تو ہے نا یعنی ہمارے کانسپ میں ایک مادی چیز ہے یہی تو ہے نا یعنی کوئی آدمی ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی چیز ہمارے پاس رکھوا دے مثلا پہلے ہوتا تھا کہ لوگ سفر بھی جاتے تھے اپنی قیمتی چیزیں کسی کو سمجھتے تھے کہ یہ امانت دار ہے اس کے پاس رکھوا دیتے تھے کہتے تھے بھائی جیسے اس زمانے میں تو بینک منٹس ہوئے نہیں تو امین لوگ بینک ہوا کرتے تھے تو لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوا دیتے تھے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں جب واپس آئیں گے تو یہ چیز ہم آپ سے لے لیں گے تو ہمارے ذہن میں امانت سے یہی چیزیں مراد ہیں لیکن یاد رکھئے امانت کی دو قسمیں ہیں ایک امانت مادی ہے اور ایک امانت مانوی ہے پیغمبر نے کیا کہا پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میرے اہلِ بیت کیا ہم نے اگر عالمِ اسلام امانت دار ہوتا تو پیغمبر کے اس طرقے کی حفاظت کرتا اور اگر حفاظت کرتا تو نہ کبھی قرآن ان کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا نہ کبھی اہلِ بیت مگر خود رسول کہکے گئے کہ یہ قرآن بھی شکایت کرے گا کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے جو چیز بطور امانت دی یہ اس کو سنبھال نہیں سکے اور حقیقت ہی یہ قرآن مجید میں آیات ہے کہ زمین آسمان پہاڑ کو اللہ نے کہا کہ تمہیں امانت دے اس کو سنبھال ہوگے کہا نہیں نہیں ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے مگر یہ انسان عجیب و جوبہ ہر چیز لینے کے لئے تیار چاہے بوجھ اٹھانا پائے اس لئے قرآن میں صاف صاف کہا ہم نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو کہا کہ کیا تم اس امانت کو رکھ سکتے ہو انہوں نے کہا نہیں نہیں سنڈر ہو گئے سب کہا نہیں ہم امانت نہیں پرداش کر سکتے ہیں ہم امانت عادا نہیں کر سکتے ہیں مگر یہ انسان صاحب یہ ہر چیز میں جلد باز ہے اس لئے قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ بھی کہا کہا کہ مگر اس انسان نے کہا کیا امانت کو قبول کر لیا اور یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے یہ قرآن ہے میں اپنی طرح سے ایک لفظ نہیں کر رہا ہوں ظالم ہے اور جاہل ہے کیوں ظالم ہے دیکھیں ظلم کیا ہوتا ہے ظلم کا ایک معاف دائرہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم سنبھال نہیں سکتے اس کے ذمہ دار بن جائے تو یہ ظلم ہے نا تمہارے اندر جب یہ کیپسٹی نہیں ہے تم نے کیوں لیا تو اگر ہم نے جس چیز کو ہم سنبھال نہیں سکتے وہ عہدہ لے کے بیٹھ گئے تو ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا توجہ چاہتا ہوں عہدہ لے کے رامی ابھی میں آتا ہوں امانت کا ایک کونسپ بتاتا ہوں کہ ہمارے امانت کا کونسپ کیا ہے اب مفسرین میں اس بات پر ہے کہ مراد کیا ہے یہاں پر کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان اور پاڑوں کو امانت دی انہوں نے انکار کر دے کام نہیں سوال سکتے مگر یہ انسان صاحب تیار ہوگا وہ کیا ہے اب مختلف تفاصیر میں مختلف یہ مسادیخ ہے یعنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی ایک ہی چیز کی کہیں کیا ہے مصداقے ہیں مثلا اس میں سے یہ کہے اقل کہ اس امانت سے مراد اقل ہے کہ یہ انسان دیکھیں عورت کے پاس اقل نہیں ہے مگر اس انسان کو اللہ نے اقل دیا مگر یہ سمحار نہ پایا اس لیے کہ اگر سمحار لیا ہوتا تو اقل سے کام لیا ہوتا اور اگر اقل سے کام لیا ہوتا تو پھر قرآن کی آیت نہ کہتی کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ یہاں کیسے تشریف لے آئے تو وہ کہتے تھے کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں سنا بھی ہوتا پیغمبروں کی باتوں کو سنا ہوتا اور اقل سے کام لیا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ پہنچتے تو یہ آیت خود اس بات کی گواہ ہے کہ اقل تو ملی مگر یہ سمحار نہیں پائے ورنہ اگر سمحار پائے ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں پہنچتے کیونکہ اقل تو جنت میں لے جانے کا راستہ ہے اس لیے جب مولای قینات سے پوچھا گیا اقل کسے کہتے ہیں کہ اماں عبیدہ بہر رحمان اقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے تو اگر ہم عبادت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم اقل سے کام لے رہے ہیں ہم اقل سے کام نہیں لے رہے ہیں پس امانت ملی مگر سمحار نہیں پائے مصداق کیا ہے امانت تو میں نے کہنا کہ مولا کہ یہ دو پلر ہیں اس لیے سچائی کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر سچائی نہیں ہے تو دین نہیں ہے اگر امانت داری کسی کے اندر نہیں ہے تو دین نہیں ہے این عبارت ہے اس کے بارے میں مولا اقلانت کی کہا کہ جو بھی پیغمبر کی نزدیک مقام حاصل ہوئے اور کس کی وجہ سے حاصل ہوا کہ سچ بولتے تھے یہ سچ بولنا آسان کام نہیں ہے دعوت زلشیرہ ہوئی ٹھیک ہے نا رسول نے کہا کہ دعوت دی کہا کہ جو میرا ساتھ دے گا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا مولا علی اٹھے قول دیا نا قول تواجہ چاہ رہا ہوں پورا دین اسی پہ ٹکا ہوا اس قول پہ مولا علی دعوت زلشیرہ میں کھڑے ہو کر کے رسول کو ایک قول دیا وہ قول کیا تھا کہا میں آپ کی نسرت کروں گا نسرت کروں گا نا یہ قول ہے نا اور نوز بللہ نوز بللہ اگر وہ جھوٹے ہوتے آپ سمجھ رہے ہیں کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا اب تاہ علی تم نے کہا تھا نا میں مدد کروں گا مستر پر لیڈی ہو اب اگر خدا نخواستہ جھوٹے ہوتے تو کہتا کون سی نسرت اما جہان میں اپنی جہان کون ڈالتا ہے ہے نا خدا کی قسم اب آپ ہر جگہ علی کو اگر خطروں میں دیکھی ہے تو یہ خطرے میں نہیں آئے یہ سچ ہے اس قول کو ثابت کرنے کے لیے علی میدان میں آیا ہے چاہے میدان جنگ میں آئے چاہے بھی اس طرح رسول پر آئے میں اپنی بات کا سچا ہوں بات کا کھرا ہوں میں نے نسرت کا وعدہ کیا ہے تب کروں گا جان جائے گی چلی جائے مولا کائنات نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ خیبر کی فتح پر بڑے نعرے لگاتے ہیں مگر خیبر کی بیک گراؤنڈ میں ہے کہ علی سچا ہے معاملہ یہی کہ ہم اوپر جو ہے نعرے لگا رہے ہیں بنیاد دیکھ نہیں رہے ہیں اس لئے کہتے ہیں مولا علی نے خیبر میں یہ کیا کہتے ہیں وَا 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 اور نیچے جھول موجود ہے یعنی جو سام نعرے لگا رہے ہیں نمبر ایک کے جھوٹ تو وہ جو چلتے ہیں بنیاد میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو ہی صفت میں امام جعفر صادق کو ملی مولا ہے کہنا کہ وہ لیے بیان کرنے کے لئے معاملہ کیا ہے کیونکہ قول دے دیا تھا کہ ہم آپ کی کیا کریں گے نصرت کریں گے خدا کی قسم نصرت کرنا آسان کام نہیں ہے کسی کو لڈو ملتے رہے تو نصرت کر دے گا اور جان جانے لگے آ جائے گا کون پر اپنے لوگوں نے کہا رسول کا جنازہ رکھا ہوئے لوگوں نے کہا کہ حضور مولای کائنات کے پاس لوگ آئے تھے ایسا تھوڑی کہ مولای کائنات کی کوئی ہم ہی نہیں تھا ہم ہی تھے مولای کائنات کے پاس آئے شقیفہ میں حکومت کا معاملہ تحقی کیا جا رہا ہے اور اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تو پھر بیعت آپ ہی کی ہوگی وہاں پہنچ جائیں تو بیعت آپ کی ہی ہوگی مولای نے کیا کہا کہا میں اس جنازہ رسول کو چھوڑ دوں اور وہاں چلا جاؤں سجھ میں آگئے آپ کو میں جنازہ رسول کو اب آپ سوچئے جس کی نگاہ میں جنازہ رسول کی یہ حیرسیت اور رحمیت ہو کہا میں ان کو کہیں نہیں چھوڑ سکتا میں نے وعدہ کیا ہے میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں میرے اوپر اس مقی دیوٹی کیا ہے جنازہ رسول کی تشیر تدفین یہ یہ نا ان کی اس وقت دیوٹی کیا ہے توجہ جنازہ بہت ہی اہم مسائل ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے مولای کائنات نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف دو عنوان کے ماتہت آتے ہیں ایک صدق حدیث ایک ادائے امانت خیبر میں نظر آ رہا ہے تو اپنے قول کو ثابت کرنے کیا ہے بستر پہ تلواروں کے سائے میں سو رہے ہیں تو اپنے قول کو صدق ثابت کرنے کیا ہے کہ میں نسرت کروں گا تو میں کہیں بھی جھٹلا نہیں سکتا اسی لئے اہلِ امیرِ شام کے بارے مولا علی نے یہی فرمایا ہے یہی این جملہ ہے این جملہ ہے تو وجہ سے رہا ہوں کہا کہ اگر میں اس سے جنگ نہ کروں تو یہ مترادف ہے کہ پیغمبر جو لائے ہیں میں اس کو جھٹلا دوں اور رسول کا یہ نمائندہ جھوٹا تو نہیں ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میدانِ صفیر میں بھی مولاِ کائنات ہیں تو صدقِ حدیث کیلئے بہت بلی بات میں کہہ رہا ہوں صدقِ حدیث تاکہ یہ مترادف ہے کہ جو رسول اللہ ہے میں اس کو جھٹلا دوں اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہو وہ اس کو جھٹلا دے بھائی صاحب جب دولت سامنے آ جاتی نا اچھے اچھے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں یہ معاملی باتیں نہیں ہیں لوگ آئے رہے مولا علی تیسرے خلیفہ بھی بن سکتے تھے ہم نے کہا پہلے بھی یعنی دوسروں کی نگاہ میں ہماری تیسرے نگاہ میں تو ہی ہیں ہم نے کہا نا کہ سقیفہ کا معاملہ جب چلا تو لوگ آئے کیا کہا آپ وہاں پہنچ جائیے ارے شیر کی دھمک سے ساڑھے گیر در ادھر ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہنچ جائیں پہنچ آپ پہنچ جائے گا کہا میں جنازے کو چھوڑ کے وہاں جا ہوں گا کھول توجہ رہا ہوں گا تیسرے خلیفہ بھی ہو دکھتے تھے اچھا ان کو بھی معلوم تھا مگر وہ سوچتے تھے ایسا آبشن لے کے آئے تھے کہ کوئی بھی آبشن اگر علی قبول کر لے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا اور یہ ہمیشہ سے تمنا رہی کہ کوئی سند یہ ہمیں دے بیٹھے ہیں کہا حضور ہم تو آپ ہی کو چاہتے ہیں ماشاءاللہ ساری لیاقتیں آپ کے اندر ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں کہا وہ شرطیں کیا ہے بھائی آپ کی کہہنے لگے کہ آپ کو کتاب خدا پہ عمل کرنا ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ بعض لوگ اتنے مومن ہو جاتے ہیں کہاں لگے آپ کو حضور ہی نے کہا مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہے قرآن کے بارے میں کہنے لگے کہ آپ کو سنت رسول پہ عمل کرنا ہوگا کہاں ٹھیک ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہم سے زیادہ سنت کوئی جانتا ہے اب بات تو یہ نہیں تھی یہ تو لائی گئی تھی اصلباد کچھ اور منوانی تھی پھر اس کے بعد ہاشی آیا اصل بات اب آئی کہنے لگے کہ حضور اور آپ کو سیرت شیخین پہ بھی عمل کرنا ہوگا اب آپ سمجھ میں آگیا یعنی ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ بونوں کو رسول کے برابر کر دیا جائے یہ تو ہے نا اس کے اندر بونوں کو رسول کے برابر تو عجیب جولہ کا ہے مولا کا ہے نا اس کو کہتے ہیں لوجک کہنا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سیرت شیخین جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو یہ قرآن اور سنت کے مطابق تھی اگر تھی تو الگ سے کوئی شرط نہیں بنتی توجہ جا رہا ہوں بھئی اگر سیرت شیخین کتاب اور سنت کے مطابق ہے تو الگ سے کوئی شرطی نہیں ہے وہی کتاب ہے وہی سنت ہے اور اگر یہ اس کے برخلاف ہے تو اب علی سے یہ تم تمنا نہ کرو کہ وہ کتاب اور سنت کے مقابل میں کوئی سیرت ایسی تسلیم کر بیٹھے جو اس کے مخالف ہو اب سمجھ میں آیا کہاں دیکھو ہم نے تھکرا کر کے بتایا کہ ہم نے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیں گے آج اگر اس شخص کو میں مان لوں تو ادھر کا انکار کرنا پڑے گا اور میں جھٹلا نہیں سکتا کہ میں نے رسول کی نترت کا وعدہ کیا مولا اکانات کی تمام فضائل اسی میں سمتے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے اس پر ثابت ہے اور جو دنیا میں بھی ثابت ہے یہی معاملہ الٹائی ہے یہ بھی معاملہ ہے اور جو دنیا میں ثابت نہیں ہے تو آپ سوچ رہے کہ یہ آخرت میں ثابت رہیں گے آخرت میں ثابت نہیں رہیں گے اسی لئے عجیب معاملہ ہے امام اور معموم کا بھئی اہمہ ہدایت بھی ہے تو بھئی اہمہ زلالت بھی تو ہے نا اب دنیا میں تو انہوں نے پیروی کر لی بھئی جو دنیا میں جھوٹے تھے ابھی آخرت میں پہنچیں گے کہیں گے چلو بھئی اب امام صاحب کے ساتھ چلتے ہیں بات ہوگی کہ بھائی یہ تم نے اتنے لوگوں کو کیسے خود شیطان کے بھی یہی معاملہ ہے اسے کہا جائے گا کیونکہ جو بہکے ہوئے لوگ ہیں وہ آخر میں سارا الزام کس کو اوپر لگا دیں گے شیطان کے اوپر کہلیں گے کہ پروردگیار ہماری کیا خطہ ہے اس کمبخ نے بہکایا اور ہم بہکے تو ہماری کیا خطہ تھی اس نے بہکایا ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے تو شیطان کہے گا جی ارے میں نے کوئی تم کو ہاتھ پکڑا تھا کیا تمہارا ہم نے تو بگری کی طرح پتی دکھائی تو تم گھدی بگری کی طرح چلے آئے پتی دیکھ کر کے تو اسی لیے وہاں رہبر کہے گا بھئی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہو کہیں گے کہ یہ جب دنیا میں کمبک کے پیچھے گئے تو یہاں ساتھ چھوڑ دیا بات یہ کہ اگر جھوٹے کو مانو گے تو نہ دنیا میں ثابت قدم نہ آخرت میں ثابت قدم مگر اگر اس کو مانو کہ جو دنیا میں بھی ثابت قدم تھا یہی وجہ ہے کہ اس حضیث کو سمجھو کہ دروازہ جنت پہ فاطمہ بھی کھلی ہو جائیں گی ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے قول ثابت ہے یہ ہم اپنے قول کے سچے ہیں ہے یا نہیں اس بات کو سمجھئے وہ آخرت تک مرحلہ جائے گا اور آپ نے بات کی یہاں تک سن لیے تو بہرحال دمہ وقت میں گنجائش نہیں ہے بس گریز کرتے ہوئے چند مصداقی باتیں ہم نے کہنا کہ ہمارے یہاں امانت جو ہے وہ صرف مادی نہیں ہے امانت مانوی ہے اس لئے یہ دین امانت ہے ہمارے لئے یہ قرآن کو کہا گیا ہے امانت ہے نماز یہ امانت ہے ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو مولا کانات کہتے تھے جا وقت الصلاة وقت الامانہ نماز کا وقت آ گیا امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا نماز جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں مولا جی کیا کہنا ہے یہ امانت ہے تو اب جو امین ہوگا وہ نماز پڑھے گا اور جو خیانتکار ہوگا وہ نہیں پڑھے گا اب اپنے کو ہم تولے گے ہم کتنے مولا علی کے ساتھ ہیں کیونکہ مولا علی نماز کے وقت یہ کہتے تھے کہ جا وقت الصلاة وقت الامانہ نماز کا وقت آ گیا امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا یہی وجہ آپ تعجب نہ کریے گا کہ تلواریں چل رہی ہوں اور علی مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگے کہا خائن کیا سمجھیں گے امانت دار کون ہوتا ہے لوگوں نے جنگل صفیر میں پوچھا مولا علی ارے دھمسان کی جنگ چل رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہا رہے اسی نماز کو قائمی کرنے کے لیے تو ہماری لڑائی ہے اس کا مطلب ہے جو میدان جنگ میں امانت اس قدر ادا کرے وہ عام حالات میں کتنی امانتیں ادا کرتا ہوگا ایک ظلواز بھیجئے محمد وعالی شاہ وقت الصلاة وقت الامانہ نماز کا وقت آ گیا ہے امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا بہت بڑا چیپٹر ہے امانت داری میں نے کہا نا کہ پولہ دین اس کے اندر سمٹا ہوا ہے نجل بل آگا پڑھئے مولا علی نے کسی کو گورنر بنایا ہے کسی کو قاضی بنایا ہے کسی کو کسی علاقے کا حکمرہ بنایا ہے مختلف پوشٹیں دی ہیں مقام دیا ہے ہم میں سے کون ہے جو پوشٹ اور مقام کو امانت سمجھتا سمجھتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں سمجھتا ونہ جس دن ہم امانت سمجھ لیں خدا کی قسم ہمارے پیر اہدے ملتے وقت جو ہیں وہ ڈھگمانگانے لگیں گے لردنے لگیں گے کہ اس کو سمحال پائیں گے کہ نہیں سمحال پائیں گے یہ جو بھاگم بھاگ چل رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امانت ہے مقام پوشٹ حتی کہ خدا کی قسم اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو آفیسوں میں شیعہ علی الگ پہچانا جا سکتا ہے بھائی آپ کو کام کے لیے رکھا گیا نا اور آپ کام نہ کریں تو اس کا مطلب آپ نے اپنا منصب ادا آپ نے امانت پوری ادا نہیں کی اس لیے مولا کانات نے جتنے لوگوں کو اہدے دیئے تھے جائیے نجل بلاغہ میں جب انہوں نے خیانتیں کی ہیں تو مولا کانات نے ان کا سخت مواخضہ کیا ہے اشعظ بن قیس کو خط لکھا مولا علی نے ایک علاقے کا اس کو حکمرہ بنایا تھا اسے کچھ خیانتیں ہوئیں مولا علی نے اس کو خط لکھا کہا یہ جو مقام اور منصب تم کو ملا ہے یہ کوئی لقمے تر نہیں ہے بلکہ تیری گردن میں امانت ہے لقمے تر نہیں ہے یہ مولا علی کا لذہ میرا نہیں ہے اشعظ بن قیس کو لکھا مولا نے پتہ نہیں کتنے کوئی نجل بلاغہ پڑھئے سخترین مواخضہ کیا کہا کہ یہ جو عہدے تم کو ملے ہیں یہ کام کرنے کے لئے ملے ہیں یہ سہولتیں فراہم کرنے کے لئے ملے ہیں یہ لقمے تر نہیں ہے یہ اللہ کی امانت ہے جو تمہاری گردن پہ ہے پس عزیزو اگر ہم مقام اور منصب کو امانت سمجھیں تو پھر کام چوری نہیں ہوگی پھر آفسوں میں پہچان لیا جائے گا یہ شیعہ علی ہے دوسرے کام چوری کرتے ہیں مگر یہ اپنے منصب کو پورا کرتا ہے دیکھیں اگر جیسے سب ہو رہے ہیں ویسے ہم بھی آفس میں ہیں کہ کام بھی نہیں کر رہے ہیں روڑے بھی اٹکا رہے ہیں وقت پہ پہنچ بھی نہیں رہے تو کیا ہوگا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم اس چیز کو عدا نکلے گا یعنی آپ توجہ چاہیے اس امانت کو سمجھئے یہ جو بھی مقام اور منصب ہم کو کہیں بھی ملے ہم سمجھے کہ یہ ہماری کیا ہے امانت ہے جو ہماری گردن پر ہے تو اب ہم اس کو اچھی طریقے سے عدا کرنے کی کیا کریں گے کوشش کہیں گے اگر ہم نے لوگ میں تر سمجھ لیا تو پھر تر ہی تر رہے گا یہ ہوا مقام اور منصب پوشٹ یہ امانتِ الہی ہیں ہماری گردن پر اب بس آخری بات آپ کی ضحمت امان کر رہا ہوں رشتے یہ امانتِ الہی ہیں رشتے امانتِ الہی ہیں شادی ہوتی ہے تو ہم آیاں روح ستی میں تو پتہ نہیں کیا کیا رسمِ یاد ہے مگر کبھی وہ دعا بھی تو پڑھئے جو دلہن کو رخصت کرنے کے بعد کی دعا ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ یہ تیری امانت لے کے جا رہا ہوں رشتہ امانت ہے اب ہمارے یہ قوم میں جو اس وقت شادی کا حال آپ جانتے ہیں ہمارے دین میں میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اللہ کی امانت ہے اگر شوہر یہ سمجھ جائے کہ بیوی اس کے لئے اللہ کی امانت ہے تب زندگی کا تصور ہی الگ ہو جائے گا اگر زوجہ یہ سمجھے کہ یہ شوہر جو مجھے ملا ہے کیونکہ حکمِ رب سے ملا ہے اللہ کے طریقے سے ملا ہے یہ امانتِ الہی ہے یہ رشتہ تو اگر رشتے کو امانت سمجھا جائے تو نبھایا جائے گا آج جو رشتے نبھ نہیں رہے کیونکہ ہم رشتوں کو امانت ہی نہیں سمجھ رہے یہ سارے رشتے جو اللہ نے ہم کو دیا یہ اللہ کی امانت ہے خب امانت ہے تو بھی کیا دیا جائے ان کو نبھایا جائے اگر ہم نبھاتے ہیں تو ہم نے امانت ادا کیا اگر ہم نہیں نبھاتے ہیں تو ہم نے امانت میں کیا کی خیانت کی اب سمجھ میں آیا ہے کہ جب فاطمہ زہرہ کو لہد کے حوالے کیا ہے تو یہی جملہ مولا علی نے کہا ہے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو امانت دی تھی میں آپ کو واپس کر رہا ہوں نہیں تو ہے نا امانت یہ رشتہ امانت ہے عجب ملاللہ بس آپ کے آنکھوں میں آنسو آگے یہی مسائب سمجھئے امانت رشتہ امانت ہے اگر ہم نے اس کو سمجھا ہوتا بیٹا امانت ہے اللہ کی اولاد کیا ہے امانت ہے اس لئے قیامت میں ماں باپ سے سوال کیا جائے گا ہم نے یہ امانت دی تھی تم نے اس کا غلط استعمال کیا تم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی تم نے اس کو صحیح راستے پر نہیں لگایا یہ امانت تھی تو یہ نہ سمجھئے اولاد بطور امانت ملی ہے اب بعض ماں باپ امانت کو ادا کرتے ہیں بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں امانت کو ادا نہیں کرتے ہیں تو رشتے آپ جائیے ہم نے وقت میں گنجاش رہے کہ میں ہر رشتے کی بات کروں یعنی کلی طور پر میں نے آپ جب سامنے ایک بات رکھ دی یہ جو بھی رشتہ ہو ماں باپ کا ہو کہ بیٹے کا ہو اولاد کا ہو زوجہ کا ہو شہر کا ہو رشداروں کا ہو یہ سب اللہ کی کیا ہے امانت ہے اور جب اللہ کی امانت ہے تو تمہاری چلے گی یا ہماری بعض لوگ کی یہ فلاصفی ہوتی ہے ارے وہ ہم سے نہیں ملتے پہ وہ نہیں ملتے ہم بھی نہیں ملیں گے وہ کوئے میں کودیں گے تو آپ کودیں گے تو وہاں تو اخل مند بن جائیں گے معنی صاحب کیسی باتیں کرے وہ کوئے میں گر رہا میں بھی گر جاؤں مگر آپ نے نہیں کہا وہ نہیں ملتا پہ ہم بھی نہیں ملیں گے کہا بھئی آپ اپنے فلاصر شہداروں سے کہاں نہیں ملتے کہاں رہاں وہ ہم سے نہیں ملتے ہم نہیں ملتے کہاں امانت کا معاملہ یہ امانت اللہ نے دی ہے رشتے تمہیں نہیں بنائے ہیں رشتے ہم نے بنائے ہیں اسی لئے معصوم سے بھی جب سوال کیا کسی نے کہ ہمارے رشتے دار قطع رحم کرتے ہیں کیا ہم ان سے قطع رحم کریں تو کہاں کہ خبردار ان سے قطع رحم نہ کرنا ورنہ جو برے آثار ان کے اوپر مرتب ہوں گے وہی تیرے اوپر بھی کیونکہ امانت میں اگر خیانت کرو گے تو اس کی سزا صرف محشر میں نہیں ملتی اللہ خیانت کی سزا اس دنیا میں بھی دیتا ہے جس رشتے دار نے پوچھا حج کے موقع کے بعد آیا تھا امام کے پاس اس نے کہا کہ ہمارے رشتے دار ہم کو بہت عذیت دیتے ہیں میں ان سے ملو یا نہ ملو امام نے کہا جاؤ ان سے وہ ملے چاہے نہ ملے مگر تم ان سے ملو اللہ کی امانت کو تم ادا کرتے رہو وہ مولا کا چاہنے والا تب ڈائڈک خک مل گیا اس نے کہا کہ حضور سراکو پر گیا سال بھر کے بعد پھر حج پہ آیا پھر امام کی ازارت کرنے کے لئے امام نے کہا وہ تیرے رشتہ دار جو قطر تعلقات توڑے ویٹھے تھے کیسے ہیں کہا ہم مولا پلیگ آیا تھا سب چلے گئے کہاو اگر تم نے بھی تعلقات توڑ لیے ہوتے تو پلیگ تم کو بھی لے کے چلا جاتا لیکن کیونکہ تم نے ہماری بات مان لی اور تم نے تعلقات نہیں توڑا بہت سے لوگ ہیں وہ سلام نہیں کرتے نقص کرے جہنم میں جائے آپ ملے تو آپ سلام کرو اس لئے کہ وہ جواب دے گیا جواب دے حساب کرنے والا کوئی ہور ہے اس کے جواب سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا دینے والا وہ ہے کہا یاد رکھو دینے والا میں ہوں یہ اگر بددعا بھی دے تو اس کا اثر ادھر چلا جائے گا دعا دینے والا میں ہوں سلامتی میری طرف سے آتی ہے کسی کے کہنے سے نہیں آتی وہ بھی جو کہتا ہے وہ ہم سے کہتا ہے اور معاملہ تو اس قوم کا یہ ہو گیا تو آپ تو سلام بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے یہ سلام بھی امانت ہے ہمارے لخنوں میں بہت بری طریقے سے یہ وبا پھیل گئی ہے سلام کرو علیکم سلام ان علیکم کہنے علیکم یہ کیا علیکم تم پر کیا تم پر لعنت یہ بددعہ ہے یہ بددعہ ہے صحیح بتا رہو میں آپ کو تو جو قوم سلام کی امانت کو سبھال نہ پائے اب اس سے آگے بڑھے کی بات کیا جواب کیا دیتے ہیں یہ جواب نہیں دیں گے یہ کہنے علیکم اگر احسان کر دیا تو علیکم ارے بھئی علیکم اسلام کو اس لیے اگر یہ سلام نہیں لاؤ گا تو وہ بددعہ بن جائے گی تو اب جہاں سلام پر دعائیں مل لے کے بجائے بددعائیں مل لئی ہو تو کیا ہشر ہوگا تو عزیزوں سلام بھی اگر کیا جارہا تو یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے اسی لیے یہ امانت اس قدر اہم ہے کہ ہم زیارت پڑھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں یہ سلام نہیں کر رہے ہیں امانت کی ادائیگی ہو رہی ہے اسلام علیکم یا اہل بیت نبوہ رسول نے مسائل پر طرف رسول نے کیا دعا تھا اسلام علیکم یا اہل بیت نبوہ ہم کچھ امانت کو سنبھالے میں نماز پڑھتے ہیں فوراں اہل بیت کو سلام کرتے ہیں تو یہ سلام نہیں کر رہے ہیں امانت کو کیا کر رہے ہیں ادا کر رہے ہیں تو رشتہ امانت ہے اس کو نکھایا جائے اور اہل بیت نے اسی پر عمل کیا کربلا در حقیقت اسی چیز کو بیان کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو رشتہ کربلا میں آئے تھے وہ امین تھے سب امانت ادا کر رہے تھے خدا کی قسم کیسے امانت ادا کیا کہ زینب کے لئے اہون و محمد وہ حیثیت نہیں رکھتے جو علی اکبر رکھتے یہ کسان کے لئے اپنی اولاد سب سے بڑھ کر کے ہیں مگر زینب کے لئے خاسم کی جو حیثیت ہے علی اکبر کی جو حیثیت ہے آپ دیکھیں کہ شبِ آشور امام حسین علیہ السلام جب گزرے ہیں خیام کی طرف سے تو خدای قسم کس قدر امام کو حوصلہ ملا ہوگا جب انہوں نے یہ سنا کہ میری بہن کہہ رہی ہے بچوں سے اے میرے لال جب کل شہادت کا بازار گرم ہو تو خبردار ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر چلے جائیں خاسم چلے جائیں یہ امام حسین علیہ السلام ہمارے یہ ایک جملہ پڑھا جاتا دوسرا جملہ ہم نہیں بیان کرتے ہیں کہتا کہ جیسے صحابی ہمیں ملے ویسے کسی کو نہیں ملے اس سے پہلے یہ ہے کہ جیسے رشتہ دار مجھے ملے کسی کو نہیں ملے اس کے بعد ہے صحابیوں کا تدکہ ہے کہ جیسے صحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے ایسے امانتدار ادا کرنے والے کہ جان جا رہی ہے حبیب پہنچے ہیں صحابی کے پاس مصبی بن عوصجہ کے پاس آپ سوچیں کہ بڑا انسان جو اپنے جسم کو بھی سمحال نہیں سکتا تھا مگر کربلا میں جوان کی طرح تیر پھیک رہا تھا اور کہتے ہیں کہ جب امام حسین جناب حبیب کے حمراہ مصبی بن عوصجہ کے قریب پہنچے کہتے ہیں کہ عدم آخری وقت تھا جان نکلنے والی تھی تو حبیب نے عجیب جملہ کہا کہا اگرچہ میں بھی کچھ دیر کے بعد تمہارے پاس آنے والا ہوں لیکن اگر کوئی وسیعت ہو تو بتا دو تو کہتے ہیں کہ مسلم ابن عوصجہ میں اب اتنی تاب نہیں تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھی مکمل اٹھا سکتے کہتے ہیں کچھ بول تو نہیں پائے صرف انگلی سے اشارہ کیا حبیب سے امام حسین کی طرف یعنی کیا کہہ رہے ہیں اے حبیب کوئی وسیعت نہیں صرف ایک ہی وسیعت ہے جب تک زندہ رہنا آقا پہ کوئی آنچ نہ ہانے پائے یہ ہیں امانت کے عدا کرنے والے ولایت امانت ہے ولایت روایت میں بیان کیا گیا امانت ہے یہ کربلا والوں نے ولایت کی امانت کو کیسے عدا کیا کہا اے حبیب جب تک زندہ ہو مولا پہ کوئی آنچ نہ ہانے پائے ایسے تیسیل امام نے کہا جیسے صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے اور پھر ہم نے کہا کہ جب رشداروں کے آن سے گزرے تو آپ دیکھیں عجیب معاملہ ہے ام فروہ اس گھر کی بہو ہے چلیے زینب اس گھر کی پروردہ تھی بیٹی تھی اگر یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ میرے بچوں تم پہلے قربان ہو جانا تو یہ تاجب کی کوئی بات نہیں ہے مگر اس گھر کی بہووں کو دیکھو جن کا کردار بیٹیوں سے اس قدر مل گیا کہ ام فروہ کہہ رہی ہے میرے لال قاسم ایسا نہ ہو جائے کہ شہزادی کے بچے پہلے چلے جائیں علی اکبر پہلے چلے جائیں نہیں میرے لال پہلے تم جا کر کے یہی وجہ ہے کہ جب امام آئے ہیں اور اصحاب اور اپنے شہداروں کو تب جمع کیا ہے امام نے تب جمع کیا سننے کے بعد تب جمع کیا ہے اور تب یہ چراغ گل کیا ہے کہا کہ تم جا سکتے ہو تو اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہتا جیسے صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے جیسے رشتہ دار مجھے ملے کسی کو نہیں ملے اور بس عزیز و ایک مرہوم کے سالے سواب کی بچوں نے اپنے باپ کے سالے سواب کی ملس کی ہے چالیسوںہ ہو رہا ہے دور دور سے لوگ تسلی دینے کے لیے آ رہے ہیں ہاں دنیا کی یہی دنیا میں یہی رسم ہے کہ چالیس دن بھی گزر جاتا ہے پھر بھی لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں مگر کربلا میں کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ بچوں کو تسلی دینے کے لیے آئے نہیں نہیں بلکہ یتیمہ کو تماشے مارنے کے لیے آئے تازیانے لگانے کے لیے آئے کوئی بہن کو دلاسہ دینے کے لیے آیا نہیں بہن کو دلاسہ دینے کے لیے نہیں آیا سر سے چادر چھیننے کے لیے آیا تازیانہ لگانے کے لیے آیا اور بس زحمت تمام ہو رہی ہے آتی ایک آخری بات آپ کی خدمت میں چناب یہ شام غریبہ میں ایک جملہ میں نے پڑھا بی بی زینب کا تھی کہ یہ ایک نیچنل بات ہے اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے ہاں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موجودی میں کوئی آپ کے بچے کو مارنے کے لیے دوڑے کیا کریں گے آپ خدا کی قسم جو بزرگ ہوتے ہیں اگر کوئی بچے کو مارنے کے لیے بڑھے تو وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں سامنے جب آ جاتے ہیں تو جو ہاتھ اٹھتا ہے بچے پر پڑھنے کے لیے وہ بچے پر نہیں پڑھتا اس باپ پر پڑھ جاتا ہے جو آیا تھا بچانے کے لیے عجیب ہے میں نے شام غریبہ میں جناب زینب کا ایک جملہ پڑھا آپ سوچئے کہ جناب زینب علی کی بیٹی ہے اس کی غیرت کیسے گوارہ کر سکتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے سکینہ کو تماشے مار دے کوئی اس کے سامنے بچوں کو تماشے مار دے یہی وجہ ہے کہ جب ظالم بچوں کی طرف بڑھتے تھے تو زینب دوڑ کر کے ان کے سامنے آ جاتی تھی اور جو تازیہ نہ چلتا تھا وہ بچوں کو نہیں لگتا تھا زینب کو لگتا تھا جو تماشے اڑتا تھا وہ زینب کو لگتا تھا یہی وجہ ہے کہ زینب نے شام غریبہ میں اتنے تازیہ نہ کھائے اتنے تماشے کھائے کہ ایک مرتبہ نشیب کا رکھیا کہے بھائیہ ان بچوں کے بچانے میں زینب نے اتنے تازیہ نہ کھا لیے اب زینب میں تاب نہیں بچی ہے کہ وہ مزید تازیہ نہ سی عالم الیدینا ظلام و ایم انقلب انقلبون اِنَّا لِلَّهِ بَيْنَا لِهِ رَاجِهُ اُنْ رَضًا بَقَضَاهِ وَتَسْلِيمَ الْلِمْرِ خدا یا جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما جو بیمار ان کو شفائے کامل و آجل انہیت فرما جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما جو بے مکان ان کو مکان عطا فرما جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما پروردگار مرہوم سید محمد احسن رضوی کے درجات کو بلند فرما ان کے گناہانِ صغیرہ و قبیرہ کو بخش دے پروردگار ان کو اپنے پسمندگان سے راضی فرما ان کے پسمندگان کو مرہوم کی دعاوں میں شامل فرما پروردگار مرہوم کو ہر قسم کے عذاب خوصر عذابِ قبر عذابِ برزخ عذابِ نار سے محفوظ فرما محمد و علی محمد کی شفاعت نصیب فرما یہ دعا میں ہمیشہ کرتا ہوں اور یہ بھی گویا میں ایک امانت ہے جو ادا کر رہا ہوں پروردگار میں اپنی طرف سے اپنے رشتداروں کی طرف سے اور تمام مومنین جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے والدین بھائی رشتدار عزیز و اقاری جو بھی مومنین مومنات خاص طور سے وہ لوگ کے جور وارث نہیں رکھتے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ہم سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں دعا ہوں ہیں کہ ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرما پروردگار ان کے گناہن سغیرہ و کبیرہ کو بخل پروردگار ہمارے مرہومین کو ہم سے راضی فرما ہمیں ان کی دعاوں میں شامل فرما ہمارے مرہومین کو ہر قسم کے عذاب حسن عذاب قبر عذاب بردق عذاب نار سے محفوظ فرما محمد وعال محمد کی شفاق نصیب فرما اے اللہ ہم آبرو نہیں رکھتے مگر آقا حسین آبرو رکھتے ہیں آقا حسین کے آبرو کے صدقے میں ہم سب کے گناہن سغیرہ و کبیرہ کو بخل ہمیں صحت عطا فرما ہمیں سلامتی عطا فرما بیماریوں سے محفوظ فرما جو بیماریاں ہیں اسے شفاق کامل و عاجل انعائد فرما پروردگار ہماری عمر میں برکت عطا فرما ہمارے رزق میں برکت عطا فرما ہماری نسل میں برکت عطا فرما وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انثار میں شمار فرما مرہوم سید محمد عحسن رضوی ابن سید عین الحسن رضوی کے رفضو کو عصا فرما سکینہ کے سدا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کے سدا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ سدا ہے چچا نہیں آئے اندھیرہ بڑھنے لگا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ سدا ہے چچا نہیں آئے بے علم فرات سے بابا کے ہاتھ بیج دیا علم فرات سے بابا کے ہاتھ بیج دیا بے علم فرات سے بابا کے ہاتھ بیج دیا علم فرات سے بابا کے ہاتھ بے علم فرات سے بابا کے ہاتھ علم فرات سے بابا کے ہاتھ چچا نہیں آئے بے پڑے ہیں پیاس کی شیطان سے حق میں کاٹے بے پڑے ہیں پیاس کی شیطان علم فرات سے بابا کے ہاتھ مگر لبوں پہ صدا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے نا جانے کانسی ایسے خطا ہوئے مجھ سے نا جانے کانسی ایسی خطا ہوئے مجھ سے اکیلا چھوڑ دیا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے سرور آ گئے آنکھوں میں خون کے آنکھوں سرور آ گئے آنکھوں میں خون کے آنکھوں یہ نوہ جانے کانسی ایسے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے موسیقی موسیقی